لیکن پنس کی یہ اگر نیا بل ریپیل ہوا ادایا گیا اور یہ اونیس کو بیس کا بل ختم کر دیا گیا تو ہمارے پاس کیا بچے جائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حکومت سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سفتہ ساتھ اور سفتہ بکاس اس جنگلے میں ہمارے جس کی پچھا نہیں گئے ایلدہ کا مسئلہ ہو گیا سارے مسئلے پہلے اب دس بس گارہ کو ٹاپڈٹ کیا جائے گا تو ہم کیسے لگیں گے یہ خیصلہ آپ لوگ کریں گے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ پر روئے ہوئے یہ الیگل کے پلیٹ فارم سے لگائیں روئے نہیں چاہیے ملکہ اسلامیہ اور بھائی خانہ سچاہیہ تو سبیل ہو جائیں گے لیکن جہے بھائیر ہونی چاہیے ہم نے دعائی بھائیر کیا موزید حاضرین آج ہم بھگو نے آپ کو اس سے بھی اس لیے ملو کیا ہے کہ اس ملک میں جو کچھ بہا ہے وہ تو ہم سب لیکھ رہے ہیں لیکن ایسی خبر ہوئی ہے یا ایسی خبر چلی ہے کہ حلید علیہ ملوسیمی علیہ ملوسیمی علیہ ملوسیم کی درسکاہ کو اگر سے تربیر کیا جا رہا ہے ہم دوگوں کا ہم نے کوشش کریے اور بھائیر ساتھیوں نے کہ اصلا مدہ کیا ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے ادھروں کا جو کیا گیا تھا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہے میرے کئی ساتھی ادھروں کیا لیکن ملوسیمی علیہ ملوسیمی علیہ ملوسیمی علیہ ملوسیمی علیہ ملوسیمی لیکن پوچھش کی تھی کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہیں اور سوچیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا یہ سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے انیس سو تئیس میں ایک خیصلہ کیا تھا کہ یہ ملک دو ہزار تئیس کے خیشہ ہوگا وہ تو اپنے تعمیان ہو رہے ہیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ابھی بیٹھے رہو کچھ لوگوں کے ویڈیو آئے جو بہت اضائق لوگ ہیں ہمارے قریبی ہیں انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ بولی ہے نہیں لیکن ہوا یہ کہ کمیٹی ونی اور ہندوستان کی جو ایڈیوکیشن منسٹری ہے اس نے تین یونیورسٹیوں کو یہ لکھ کے لیا کہ جو یونیورسٹی جو بیٹش کائی میں ہی کارپلیٹ ہی تھی ان کو ہم نئے بل سے دائیں گے اور ان کو ریپیٹ کریں گے اس لئے دہلی یونیورسٹی میں ہمیں پڑھنی اور کہا کہ آپ میں آبین دیا ہے ہم پارلیمنٹ کے آئیٹ کے تحت کام کرتے ہیں ہمارا جو ہائیت گاؤنڈنگ باڈی ہے وہ ہماری پورٹ ہے لیکن بلالہ سندویورسٹی نے بھی کیمہ بھی ہے لیکن پرس کی یہ اگر نیا بل ریپیر ہوا ادایا گیا اور یہ انیس سو بیس قبل ختم کر دیا گیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا یہ بھی کہا جا سکتا ہے اس حکومت سے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ہمیں سب کچھ معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ اس جملے میں کیا 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 ہے ہمارا جو کے ساتھ دیا گا ہے ہمارا جاتا ہے ہمارا جاتا ہے ہمارا جائے ملائے آئیٹ اور بچے ہیں چاہیے میرے جو توقع یہ تھی کہ میری رکھتا کہ لوگ میں نے کچھ کرسیاں فادفت پائی تھی یہ سوچ کے کہ جو میرے سینے میں درب ہے وہ شاید علیہ الکرابوں کے بھی درب ہو مجھے مجھے لیے دگا کہ وہاں فطر یہ ہے کہ دوسرے میں ادالہ میں ایلیکشن ہونا ہے کچھ ہونا ہے تو اس میں بہت ہے میرا مقصد سیاست کرنے کا جائیس مندیم کا مقصد سیاست کرنے کا نائیم تھا ہم نے صرف یہ کوشش کی تھی کہ ہم ایک لیٹ فارم پر اور اس لیٹ فارم پر آپ سب جمعہوں تائم کریں کہ اس ملک میں ہم کیسے رہی گئے یہ ملک ہمیں کیسے رہی گئے اس آئی اینسی آر کا وجود کی اسی لیے بنا تھا کہ جو تانیشور حضرات ہیں وہ آگے آگے وہ یہ خواہت ہے کہ اس ملک میں ہمارے بچے کیسے رہنے لیکن اسی کے دہت یہ پوشش کی گئی تھی میں تو دعوہ ساما ہم نے ہوا کی پیدہ ساما وہاں کے وقلان کو اور پھر کچھ لوگو جا میں اس کی پیدہ رکھوں یہ اوڈ دوائی کا ایسیوشن کو کی دعوہ ساما ہوئی دیتا ہے اور یہاں دلی کی اوڈ دوائی کا پیدہ ساما ہوئی دیتا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کرتی ہے کہ اس دستہ سے جو تھی مکلا ہے اس کا گویا گویا اس دستہ کا قلب ہے اس کو رکھا ہے لیکن افسوس بڑھ افسوس ہے کہ ہم کو کچھ رسپانس کی بیرا نہیں ہے لیکن میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے ذمہ دار لوگ بیٹھ کر رہے ہیں ہمارے عریمت سے وہاں کے پیچھنٹی آئی ویشٹام پیسیشن کے انہوں نے قوت نہیں ہے انباز صاحب کیا کہ انباز کو شروع سے دعائی میں قابل رہے ہیں پھر لوگوں نے مجھے یہ حفظہ دیا ہے میں چاہے جاؤں کہ آج کا ایک سمینار ہے یہ موضوع میں بات ہو اور ایک خیشنا کھنا جائے کہ آگے لڑائی ایسے رہنی ہے اس بردگاہ کو بچانے کے لیے میں اپنے تجربائی سے کہتا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط نہیں ملیس سو چونمیس رجوع ایلیکشن ہوگا اس میں آب کا ہی ملتاہ ہوگا ایلیکشن کرنے کا اس لیے کہ پچھلے دس آر سے میاں کے اوپر ہی ایلیکشن آیا جاتا ہے اور جیتا ہی جاتا ہے اب یہ ذہا کا مسئلہ ہو گیا ہے کہ کس طرح کا مسئلہ ہو گیا سارے مسئلے ہو گئے اب اس بردگاہ کو ٹارگٹ کیا جائے گا تو ہم کیسے رہیں گے یہ خیشنا آپ لوگ کریں گے آپ سب رہو میٹھ کے دیکھ کر رہے ہیں میں یہ بہت تضریر نہیں کرنی ہے لیکن میں صرف یہ امیت جاتا ہوں کہ جب ہم لوگ یہاں سے اٹھیں تو ایک فیصلہ کر کے اٹھیں دو طریقے جمعیت کے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ساری شیاسی جوابوں سے بات کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بڑی طرح کہ ہم اقلاق کی ہے وہ اپنے زباد کو ذہن کو تیار کریں کہ قاملی رائی کیسے رہیں گے اور تیسری رائی جو ہم لوگ اللہ کی تیاری کر رہے ہیں یعنی آئی ارشیات کے لوگ کہ ہم لوگ ایک شاہد نگوں کے دسکت رہا کریں جیسے تک اندھیا کے پاس آ رہے ہیں اور ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کو بتا دیئے بھر بھر کرو ہمیں معلوم ہو گیا کچھوں ملا ہے کچھوں مجیسر سے ملا ہے ہم ہم پیسے جنب مندیہ سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے تو لوگیں تھے جس میں ہم لوگ ملنے جا رہے تھے اس میں چھے کمیٹیاں ہم لوگوں نے جمع کی تھی جو مزاری 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 ہوئے تھے لیکن اب علیگر یورسطی کا ملکہ سب سے پہلے جنب مندیہ کے پاس رکھا جائے لاکھوں لوگ سائن کریں اور اس سے پہا جائے یہ دزراہ ہم نے اپنے حبور حسینے سے بلائی تھی اس دلتا کو ہم کسی خیلق پچھانے نہیں دیتے اور اس کا تصمور تھا اس تصمور پر پائن کریں گے اس پہ آپ لوگ بحث کریں نیڈیٹیف کامنٹ نہ کریں کسی پر لیکن ایک فارمودہ سے یاد کریں جس میں ہم سب ملکہ رسوا کے بڑھائیں بہت بہت شویئی آگا بات بات شکریہ مہتوانی پر کامیٹیوں کو اختیار دیا جا رہا کہ وہ اپنی دن دے اس کے بجائے علیگرڈ یورنسٹی کی تو اپنی باڈی ہے وہ فیصلہ کریں کیا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے ہم کو یہ ریولویشن پاس ہونا چاہیے کہ جل سے ہیلت پورٹ کو بہار کیا جائے اس کی بہت شکریہ کریں اور میٹنگ کریں سب سے پہلے اختیار کو کامیٹیوں کے ذریعے کرتے ہیں وہ بند کر دیں یہ دو سیلوشن تو یہ تھے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر لخنوں کے اور بائد ریسیشن ہاں دلی کے اور بائد ریسیشن میں بھی ایک سیلیشن دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں جو ہی ہے اور لخنوں اور بائد یا دوسری اور بائد رہائیں ان کو بھی جو ہی ہے وہ یہ کنفیجن دور کر دیں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے آپ روائے دلائیں یہ الیگر کے پلیٹ فارم سے روائے دلائیں چاہیئے بلدت اسلامیان اور بائیخان سرسید تو سب ہی جو جائیں گے لیکن جہے برید ہونی چاہیے ہم نے روائے برید کی تو اس کو ایک خاص بات رکھیں احتیاط کے طور پر ہم آئے روسیان میں ٹیک کیا ہے وہ وہ آپ کو بتا دیں ہم لوگوں نے یہ ٹیک کیا تھا کہ آپ لوگوں کی رائے دے کر پچھلی جتنے بھی بلد پاس ہوئے ہیں ایسے بلد جن سے ہماری ملدت کو نقصان ہوا چاہے وہ تری سیونٹی ہو چاہے وہ اناسی ہو اور چاہے وہ تپل کلاب ہو تین جماعتوں کی وجہ سے پاس ہوا نتیش کمار کی پارٹی نے ہمیشہ با کاؤٹ کیا لیکن خوش نصیبی آج کی یہ ہے کہ یہ تینوں موزید تردھت تک نہیں رہے تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہمارا جیلی دیشن وہ اُلپ پارٹیوں سے بھی بلے ان ایڈوانس اور یہ کہے ان سے کہ راج سوا میں عظیم اگر کی ان کی نہیں ہے وہ احتیاطی ترقید ہم کو کرنی پڑے گی جیسے وصیر بھائی نے کہا کہ ہم کو اعتبار نہیں ہے کسی پر یہ بھی جیل چکے ہیں اور ہم نے بھی جیلہ اور آپ نے بھی دیکھا ہے تو یہ کچھ تدابیر ہے کہ ہم لوگوں کا یہ بھی سیڈیشن ایوانسی آر میں چلایا ہے مومنٹ کہ ہم لوگ تلسل آپ انڈیا سے بھی بات کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہاں کی ہیڈ ہے آپ اپنا عظم بھی واضح کر دیں ہمارے سے ابھی تک ہم لوگوں نے پچیس ہزار کے قریب سے چلترانی ہے لیکن اب علیگر کا ایشو آنے کے بعد یہ تیہ ہوا ہے ہمارے انسی آر میں میجر ایشو جو ہے ہمارا وہ علیگر ہوا ہے جو ہم کو پیسٹن اپ انڈیا کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہی ہیں اور دوسرا بھی جانے جا رہی ہیں اس کو ہم بزار نہیں کریں گے یہ تکابیر ہے جو ابھی ہم کو سوچنی چاہیے اب ظاہر ہے کہ یہاں حق ایسرا نہیں ہوں سکتا لیکن کیونکہ یہ سیڈیشنز آئے اور بیٹھا جائے وہاں پر بھی ہم بیٹھیں گے لیکن آپ سب بزارات کا شکریہ ایک چیز بلکل ذہن کو صاف کر لیں کہ جو لوگ بھی اس تحقیق میں جوڑ آئے ہیں ان کا اپنا ذاتی پھول پاپ نہیں ہے وہ بلدت کا مباند ہے اور ہمارا موجود یہاں کی اس بزار سے ہے ہم اس کو چھوئے نہیں لیکن ایتیاتی طور پر ہم کو ساری پرپارشنز پہلے سے بلے لینی ہے کیونکہ کسی کو نہیں معلوم تھا ایک جم سے آئے گا اور پاس ہو جائے گا کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ایک پاس ہو جائے گا تو ایسی شکل میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم سے بیٹھ کریں جو ہمارے وقیل ہیں جن کے پاس بہترین بیماغ ہے وہ لوگ اپنا کاروائی کے پیجارت میں کوٹ میں جانا ہے یہ ایک کار ہے جس کے ہمیں سوچنا چاہیے اور ہم آپ سب کے بہت مشکور و ممرور ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی چاہیش ہے سب کو دوننا ہوا اور سب کا بہت بہت شکریہ بے خصوص ہمارے علیگر کے دل لوگ آئے انہوں نے ہمیں بہت خاصلہ دیا ہم علیگر کے ٹیچنگ اسٹارٹس ہیں ہمارے دوست خالدی یہ سب دل جوائن بچے یہ آئے ہیں کہ یہ بھی افسیرین ہو گئے ہیں لیکن ان لوگوں سے مجھے امید کرتے ہیں ہم سب لوگ لاسپ نہیں رہیں گے بہت بہت شکریہ پتہ رکھتا ڈیرین